جی ویور اسلام علیکم میں امید کر دوں کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے تو آپ دیکھ رہے ہیں تیج آئی ٹی فور آل چینل تو آج کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں آپ کو مثل بتانے والی ہوں کہ آپ کیسے بول کے جو ہے نا وہ خود اردو میں آرٹیکل ٹائپ کر سکتے ہیں اور ایم ایس ورل کے اندر کوئی ڈوکومنٹس بغیرہ آپ کو اردو میں ٹائپ کرنا وہ آپ کار سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے پیپر بنانا ٹھیک ہے پیپر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ٹائپ کرنے پڑتی ہے اردو تو آپ کو یہاں پہ ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جسٹ بولنا ہے اور یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا ساتھ ساتھ ٹائپ ہوتا جائے گا تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں بغیر ٹائم ضائع کیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے جو ہے نا کمیوٹر اس کے ایم ایس ورڈ کے اندر اردو اس کے اندر انسٹال کرنے کا مکمل سارا طریقہ بتاؤں گی آپ نے یہاں پہ ہوتو ٹائپ اردو ایم ایس ورڈ نیچے لکھا ہوا انگلیس سپیچ ریکارڈنگ ایم ایس ورڈ ہے اردو ٹائپ نیچے لکھا ہوا نیڈڈ پاک آپ نے یہ جو ہے نا اس کے اندر کیا لکھا ہے سپیچ ہے سپیچ ریکارڈنگ کرنے آپ نے اس کی ریکارڈیشنز آپ نے کرنے ہیں پاک اردو انسٹالر کے نام سے آپ کو ایک ساوٹ ویر مل جائے گا وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے آپ نے جسٹ گوگل کے اندر جا کے پاک اردو انسٹالر لکھنا ہے آپ کو ایزی لی وہاں پہ جو ہے گوگل کو پر مل جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ملے گا یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ زیپ زیپ فائل کو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ایکزیکٹ کرنا ہے ایک نئی فائل بن کے آپ کے پاس آجے گی اس طریقے سے اس کو ایکزیکٹ کر لینا تو اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نئی فائل بن کے آگے آپ نے اس کو پر کلک کرنا تقریب آپ کا انسٹال ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ آپ کو یہاں تک جو ہے نا جو ہے نا وہ پہلے مرمی جو سمجھا گیا کہ آپ اس کو اس ساوٹ ویر کو انسٹال گوگلز کو ڈونلوڈ کر لوگی اس کو ایکزیکٹ کیس کرنا اس کو انسٹال جو ہے نا وہ آپ ایزی ناکس ناکس کرتے جو انسٹال ہو جائے گا تو پہلے آپ کی اپشن یہاں پہ کلیر ہو گئی ہے دوسری بات کر لیتے ہیں آگے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ بول کر اس کی وائس کیسے ہم نے جو ہے نا وہ اردو میں بولتے جائیں اور اردو میں اس نے کنوارڈ ہونا ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتا رہتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا دکھانا جاتی ہوں میں نے یہاں پہ ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے کمپیوٹر کے والے سے میری ایک ویب سیٹ ہے اس کا لنگ نیجر ڈسکرپشن میں مجود ہے وہاں پہ جو ہے نا آپ کو سارے اردو کے نورس پیڈیا فائل اور جو بھی میں آپ لوگوں کو پڑھاتی ہوں اس کی پیڈیا فائل اس کی پریکٹس فائل آپ کو ساب جو ہے نا میری ویب سیٹ کو پر مل جائے گا ایک دفعہ ویب سیٹ فیزر لازمی کی جائے چلے جی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں آگے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہاں پہ میں نے سارا اردو میں لکھا گیا میں نے خود نہیں لکھا میں نے کیا کیا میں نے جسٹ بول دی گئی اور یہ خود بخود ٹائپ ہوتا گیا تو یہ جو ہے نا کیسے ٹائپ ہوا کیسے کس جو ہے نا ٹول کا ہم نے یوز کیا وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو آپ نے ویڈیو آنٹ تک لازمی دیکھنی ہے اور ہاں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو آپ نے سسکرائب لازمی کرنا ہے تاکہ اس طرح کی جو ہے نا انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو جب بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کا اس کو ٹائم ٹو ٹائم نوٹسکیشن ملتا رہے اچھا جی آگے بات کر لیتے ہیں ہم نے کس ٹول کے تھرو جو ہے نا اس کو کرنا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی پہلے آپ یہاں پہ جو ہے نا دیکھیں گے میں آپ کو فاکس کر کے بھی دکھا دیتی ہوں تو آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ دیکھیں گے یہ میرے آپ کو اردو میں نظر آ رہا ٹھیک ہے یہ نظر آ رہا انگلیش یہ آپ نیچے فاکس کریں گے تو یہ آپ کو نظر آ رہا انگلیش unlimited state اور اردو جو ہے نا پاکستان اردو پاکستان کی بارڈ تو یہ آپ کو یہاں پہ جب آپ اردو جو ہے نا پاکن سرولر کا اسارٹ پہ ڈونلوڈ کریں گے نا تو آپ کو یہاں پر یہ نظر آئیں گے چیزیں اگر آپ اس کو انگلیش میں کرنا چاہتے ہیں تو انگلیش میں کر لیں آپ اس کو اردو میں کرنا چاہتے ہیں تو اردو میں dua سیمپل آپ ہوں وہاں پر ڈائموں بھی دکھا دیتی ہوں نہیں اگر میں یہاں پہ یہ بیجرف خر reinforcement ہی اور میں کہا کرنے اچھا ہمینے پر انگلیش لیکنے ہو تو میں Анپر کردے رحیسر نر کو سلیکٹ کیا انگلیش میں یہاں پر لکھ لیتی ہوں یہ دیکھیں میں یہاں پہ پاکستان ٹائپ کر لیا میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیا آپ کو دکھانے کے لیے اس طریقے سے یہ اس طریقے سے میں اس کو پاکستان ٹائپ کر لیا اب مجھے اس کو اردو میں ٹائپ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ پھر یہی پہ آنا ہے اور یہاں پہ اپنے اردو کی فونڈ کو آپ نے سلائٹ کر لینا پہلے تو آپ کا سلائٹ انگلیش ہے نا جیسے آپ اردو سلائٹ کریں گے یہاں پہ اردو میں جو آنا وہ کنورڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہاں پہ اب اس کو جو آنا وہ جمیل نوری میں جو آنا کنورڈ کرنا ہے اس کے لیے جو آنا فونٹ ہم نے جو ڈانلوڈ کیا تھا اب اس کا یہاں پہ جو بینفیٹ یہ دیکھیں یہاں پہ جمیل نوری خود بہت آکست کے اندر آڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کے مثلا بک کے اوپر اردو ہوتی ہے سیم ویسی ہی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی تو یہ تو کلیر ہو گیا اس کے اندر ٹائپ کرنے کا طریقہ کار اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ جو آنا وہ کیسے کس طریقے سے جو آنا وہ بول کے اردو ٹائپ کر سکتے ہیں تو ہم مین اپنی جو آنا وہ ٹوپک کی طرف چلتے ہیں تو جس ٹوڈنٹ آپ نے جو آنا ایک ٹول یوز کرنا ہے اس کے لیے آپ نے گوگل کے اوپر آکے کیا لکھنا ہے ڈکٹیشنز ڈوٹ اے آئی او ٹھیک ہے یہ آپ نے کیسے جو آنا وہ ٹائپ کرنا یہ میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتی ہوں یہ اس کے سپیلنگ آپ پہلے چیک کر لیں ٹھیک ہے سپیلنگ چیک کرنے کے جو آنا میں آپ کو یہاں پہ فوکس بھی کر کے جو آنا وہ اس کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈکٹیکشن ڈی آئی سی ای ٹی آئی او اس کے بعد نیچے آتے ہیں تو یہاں آپ نظر آرہا اس کے لئے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ پہلی ویب سائٹ کو پر کلک کریں گے یہ آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے جو آنا وہ سرچ ہو کے آ جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس طریقے سے جو آنا وہ آپ کے پاس آج آپ نے کیا کرنا یہاں پہ لانچر ڈکسٹرکشنز کے اوپر یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کو کمانڈ دیتا ہے کہ آپ جو بھی لینگویج سلیکٹ کریں گے یہ آپ کو اسی لینگویج کے اندر جو آنا وہ ٹائپ کر کے دے دے گا چاہے ہندی ہے اردو ہے بنگالی ہے اور اس کے بعد انگلیش ہے جو بھی لینگویج آپ یہاں پہ سلائٹ کریں گے اس کے بعد یہاں پہ جو آنا آپ لانچر ڈکسٹرکشنز کے اوپر یہاں پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے اوپن ہو کے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا جو آنا آ رہا ہے ہیلو بوی ہیو یہاں پہ سارے چیزیں خود یہاں پہ ٹائپ کر کے دے دے گا تو آپ نے اس کو یہاں سے رموو کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سکرولڈن کر کے نیچے آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو اس کے اندر ایک لینگویج کا آپشن ملے گا وہ آپ نے یہاں پہ سلائٹ کر لینا ہے تو جس ٹوائنٹ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ چیز جو آنا وہ اوپن ہو گئے میں یہاں پہ فوکس بھی کر دے تو یہ دیکھیں انگلیش آن لیمٹیڈ سٹیٹ جیسے آپ یہاں پہ انڈورز کو اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں اوپن ہو کے آ جائیں گے ٹیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے اس کو سکرولڈن کرنا ہے ٹیک ہے جیسے سکرولڈن کر کے نیچے آئیں گے آپ نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اردو پاکستان اردو یہاں پہ دیکھنا یہ دیکھیں یہاں پہ پاکستان اردو یہاں گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس کو ووئس کی جو آنا وہ کمانڈ دینی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس ووئس کے جو آنا وہ اوپن ہو کے آ گیا اس کو آپ نے یہاں پہ کمانڈ جو آنا اس کی سیٹ کر دینی ہے تو یہاں پہ جیسے آپ اس کی کمانڈ سیٹ کریں گے تو یہاں پہ یہ اس کے اندر ووئس جو آنا وہ ٹائپ ہونا سٹارٹ ہو جگی تو جب آپ نے اسے پہلے دفعہ یوز کرنا پھر آپ کو یہاں پہ ساری جیونا اس کی پرمیشن دینی پڑے گی اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ ایک کرسہ رکھنا ہے ٹھیک ہے کرسہ رکھنے کے بعد آپ یہاں پہ جوانا اس کی لینگوی سلائٹ کر لیں گے اردو ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ جوانا اس کا کرسہ رکھ لیں گے کرسہ رکھنے کے بعد آپ یہاں پہ جوانا اب اردو ٹائپ کرنے ہوں نے تو اس کے لیے اپنی اس مائک اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے میں اس مائک اوپر کلک کر کے اس کے اندر جو جو بولنگ وہ ساتھ ساتھ ٹائپ ہوتا جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ریکارڈنگ جو ہے نا وہ یہاں پہ اس نے آپ لکھا ہے اللہ دس ٹائم تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا یہ میرے پاس اوپن ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم اس کے اندر جو ہیں نا وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا یہاں کلک کریں کار سکتے اور اس کے بعد یہاں جو مثلا یہ جو جو میں بولتی جارہا ہوں یہ ساتھ ساتھ اسے ٹائپ کرتا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طریقے سے جو ہیں نا آپ کو مکمل ایک کارٹی کا لکھے دے دے گا یہ دیکھیں ساری جیسے ہی میں مثلا جو جو اس کے اندر بولتی جاؤں گی یہ ویسے ویسے اس اس کو ٹائپ کرتا جائے گا تو سенты آپ کو اس کے اندر آ کے جو ہے نا اس کے جو میں نے آپ کو permission بولا ہوں وہ permission آپ یہاں پہ تعبی کرتے جائیں گے اور یہ اس کے اندر ٹائپ کرتا جائے گا اوکے جی تو یہ آپ کو یہاں پر ایک من далее وٹ جو ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضرور میں آپ کو دوسرا ٹول بھی یہاں پہ جو ہینا کو ساتھ بتا دی جتی ہوں تو جی اب یہاں کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ سارا tijonہ وہ یہ ٹائپ کر لیا اب اس کو ہم نے یہاں سے کرنا ہے کوپی تو آپ کو یہاں پہ نیچے جو ہے نا لکھا ہوا ہے یہاں پہ کوپی ٹیکس ٹو کلیپ بورڈ یہ دیکھے یہاں پہ کوپی ہو گیا کوپی ہونے کے بعد آپ نے یہاں پہ آجانا وارڈ کی اندہ ٹھیک ہے میں ان دونوں کو یہاں سے رموو کر دیتی ہوں اور جو ہم نے ادت سے کوپی کیا اس کو میں یہاں پہ جو ہے نا پیسٹ کر دیتے کنٹرول پی کر کے تو اب یہاں بھی دیکھیں گے کہ ہمارا یہ جو ہے نا سوری کنٹرول V کے تو یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہاں ہمارا جو ہے نا پیسٹ ہو گیا یہ پیراگراف ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو ہم نے جمیل نوری نسر V کے اندر کنورٹ کرنا ہے اس کے لئے کنٹرول ایک کر کہ آپ اس کو سیلیٹ کر سکتے ہیں سیلیٹ کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے کلک کرنے کے بعد یہ دیکھے یہاں پہ اس سائیڈ کو پر اگر میں آپ کو یہاں پہ فوکس کر کے بھی دکھا دوں اگر یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہ اردو ٹائپ ہوگی اگر آپ اس سائیڈ پہ کلک کریں گے تو ادھر انگلیش ٹائپ ہوگی ٹھیک ہے میں فیلال یہاں پہ کلک کر دیتی ہوں اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ آجنا ہے ٹھیک ہے فونڈ کے اوپر یہاں پہ اپنے کلک کرنا ہے اس کے بعد نیچے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جمیل نوری نستبیک اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ اس کا فونڈ آپ نے بڑا کار رہنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ آپ کے پاس ٹائپ لکھی ہوئی آ جائے گی یہ لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ بہت ایزی طریقے سے جو ہے نا وہ اپنا یہاں پہ اردو کے اندر اگر آپ نے بلوگ لکھنا ہے تو آپ ایزی لے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی ڈوکومنٹس بنانا ہے تو آپ اس طریقے سے گھنڈوں کا کام جو ہے وہ منڈوں کے اندر کار سکتے ہیں اچھا جی دوسرا بھی میں آپ کو یہاں پہ پلیٹ فارم جو ہے نا وہ بتا دیتا ہے یہ ہمارا پہلا پلیٹ فارم دوسرا کونس ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں وہ گوگل کی پروڈکٹ ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ نے ایزی یہاں پہ آکے آپ نے ایک جی میل جو ہے نا وہ لوگ ان کر لینا جیسے آپ جی میل لوگ ان کریں گے تو آپ یہاں پہ جو ہے نا وہ لکھیں گے گوگل ٹھیک ہے یہاں پہ میں گوگل لکھ لیتی ہوں سوری یہاں پہ ہم اس کو کنورڈ کر لیتے ہیں انگلیش میں ٹھیک ہے جیسے ہم انگلیش میں کنورڈ کریں گے تو یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ یہ گوگل لکھا وہ آگیا انگلیش میں اس کے بعد آپ یہاں پہ اگر رائٹ سائر پہ آپ کو یہ جو ہے نا گوگل ایپس ٹھیک ہے یہ مل جائیں گے اس کو پر آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے سکرول ڈون کر کے آپ نیچے آئیں گے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے گوگل ڈاکس ٹھیک ہے ڈاکس کے آپشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ اس طریقے سے آپ کے سامنے اوپن ہو کے آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو نیچے جو ہے نا یہ سارے اس کے اندر جو ہے نا یہ مل جائے گے ٹمپلیٹس ٹھیک ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں فری میں یہ سارے ٹمپلیٹس آپ کو مل جائیں گے ان کے اوپر جو ہے نا آپ اسے ایڈٹ کرنا چاہیں یا اپنا اس کے اندر ٹیکس ایڈ کرنا چاہیں تو اسی لئے آپ کار سکتے ہیں ہمیں کیا چاہیے ہمیں بلینک ڈاکومنٹس چاہیے میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا تو یہ آپ کے سامنے سیم اسی طریقے سے اوپن ہو گیا ہے جیسے ایم ایس ورڈ اوپن ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آجنا یہاں پر ٹول کی اپشن میں یہاں پر ووئس ٹائپنگ اوپر کلک کریں گے ووئس ٹائپنگ کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پر آ کے اس کے اوپر دوبارہ جو ہے نا اس کی سوری لینگویج آپ نے سیلیٹ کرنا ہے یہ آپ کو دروپ رون بٹن مل جائے گے اس کے لئے ہمیں سکرول لن کار کے نیچے آنا ہے نیچے آنے کے بعد آپ نے یہاں پر اردو پاکستان سیلیٹ کرنا ہے جیسے ہم نے اس ٹول کے اندر کیا تھا یہ اپنے سیلیٹ کر گیا سیلیٹ کرنے کے بعد آپ نے کلک ٹو سپیک کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے یہ آپ کو پولے گا allow this time ٹھیک ہے ہم نے اس کو allow کر دیا اب جیسے ہم یہاں پر جو جو بولتے جائیں گے اس کے اندر ٹائپ کرتا جائے گا یہ ایک آن لین پلیٹ فارم ہے آپ اس کے اوپر جی میل لگائیں گے جی میل لگانے کے بعد یہ آپ کے سامنے سری کے سوپن ہو کے آ جائے گا تو اس کے اوپر online axle world جیسے کام کرتے ہیں axle world powerpoint یہ ساری چیزیں اگر آپ کے پاس software نہیں ہیں آپ یہاں پر آکے اس کے اوپر یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مسئلہ اچھا پلیٹ فارم ہے آپ کو وہ چیزیں world اور axle میں بھی نہیں ملیں گی جو آپ کو اس کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی اگر آپ ایک انگلیش میں نام ٹائپ کرنا چاہتے ہیں اردو میں ساتھ ساتھ ٹائپ کرنا چاہتے تھے آپ نے انگلیش میں نام ٹائپ کرنا ہے تو یہ آپ کا ساتھ اردو میں خود بخود وہ ٹائپ کر کے دے دے گا آپ جو جو میں یہاں پر بولے جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر ٹائپ ہوتا جا رہا ہے اس طریقے سے آکے آپ یہاں پر اپنا بلوگ ایزی لی وہ لکھ سکتے ہیں جسٹ آپ نے بولنا ہی ہے آپ جو ساری چیزیں وہ یہاں پر خود بخود جو ہے نا وہ لکھ ہوئی آئیں گی اس چیز کا یوز کرتے ہوئے لوگ جو ہیں نا وہ آنلین ارننگ بھی کار لے دی ہیں ٹھیک ہے آنلین ارننگ بھی بہت ہے یہ بہت ہی جو ہیں نا وہ یوزفل پلیٹ فارم ہے ٹھیک ہے وہ بہت ہی جو ہیں نا اس کے اگر آپ اس کا یوز کریں گے نا یا اس کا یوز آپ جو ہیں نا یہ پوری ویڈیو میں آپ سیکھ لیں گے تو آپ کو یہ بہت ہی چیز جو ہے نا وہ ایزی لگے آپ کا گھنٹوں کا کام انٹوں میں ہو جائے گا اوکے جی تو یہاں پہ ہم اس کو سٹوپ کرنا چاہتے ہیں دوبارہ اس کو پر کلک کر دے یہ سٹوپ ہو جائے گا اوکے تو یہ یہاں پہ سٹوپ ہو گیا اب اب اس کے اندر آپ اڈیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے آپ اس کو جو فونٹ دینا چاہیے اس کو سلٹ کر کے کنٹرول اے سے آپ اس کو سلٹ کریں گے جیسے ہم بلڈ کے اندر کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اس کا فونٹ یہاں پہ بولڈ بغیرہ کرنا چاہے تو وہ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو بولڈ کر دیا اس کے اندر آپ کو فونٹ جو ہے نا وہ انسٹال کرنا پڑنا ہے جمیل نوری نستانیک ٹھیک ہے اس کے اندر اب یہ انسٹال نہیں ہے تو آپ یہاں پہ جسٹ اس کو بولڈ کریں گے اس کو اٹیلک کریں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر یہ اوپن ہو جائے گا یہ ساری چیزیں اس کو اپلائے کرنے کے بعد آپ اس کو سیمپل یہاں سے کریں گے کوپی ٹھیک ہے اس کو کر لیں گے آپ یہاں سے کوپی کنٹرول اے سی شورٹ کر کی جائے کوپی اور آپ کیا کریں گے ورڈ کے اندر آ جائیں گے اور یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ اے کر کے اس کو رموو کر دیا تو یہ ہمارا پہلے پلائٹ فارم کا تھا دوبارہ بھی جو ہم نے جو کیا وہ میں یہاں پہ پیسٹ کر دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے پیسٹ ہو گیا یہ اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ اس طریقے سے پیسٹ ہو کے آ گیا اب یہاں پہ آپ اس کا سائج تھوڑا بڑا کر لے تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نظر آئے آپ نے اس کے اندر جمیل نوری نستنیک فونٹ ہے جو ہے نا وہ انسٹال کیا ہوئے آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے یہ دیکھیں جیسے آپ کے مثلا آپ کی بک پہ رائٹنگ ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے جہاں پہ رائٹنگ ہو کے آ جائے گی تو یہ تھی جیس سٹوڈن آج کی ہماری ویڈیو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو آپ نے لائک لازمی کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو جب بھی اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ٹائم ملتا رہے تو آپ رکھیں جب نے بہت سارا چیار ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوکے جی اللہ حافظ